السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ میں نے کسی کو پیسے دینے اور قرض جس کو مجھے ادا کرنا ہے اس کا پتہ کوئی نہیں چلتا میرے پاس کوئی انفرمیشن نہیں ہے اور اب مجھے اس کو پیسے بھی دینے ہیں اور روز محشر میں اپنے آپ کو بچانا بھی چاہتا ہوں کیا کروں تو علماء نے اس زمن میں یہ رکھا ہے کہ آپ نے اپنی طرف سے پوری تحقیق کر لی ہے اور وہ شخص کا آپ کو پتہ نہیں چلتا اور آپ نے اس کو پیسے بھی دینے ہیں زندگی کا کوئی بھروسہ بھی نہیں ہے تو اب آپ اس سلسلے میں ایک کام کریں کہ آپ جو پیسے آپ نے اس شخص کو دینے ہیں وہ پیسے آپ اللہ کی راہ میں اس کی طرف سے دے دیں کہ اللہ اس کو ثواب عطا کرے اس کی طرف سے کر کے نیت سے آپ کو پیسے چیارٹی میں دے دیں ہاں اس کے ساتھ علماء نے یہ شک بھی لکھی ہے کہ زندگی میں کبھی وہ شخص آپ کو ملے تو پھر آپ اس کے سامنے یہ دونوں راستے رکھیں کہ چونکہ میں آپ سے مل نہیں سکا تھا اس لیے میں نے آپ کی طرف سے یہ پیسے اللہ کی راہ میں دے دیئے ہیں اب آپ مجھے بتائیے کیا اللہ کی راہ میں جو میں نے پیسے دیئے ہیں جو میں نے آپ کو دینے تھے آپ اس پہ اگریڈ ہیں یا آپ اب بھی چاہتے ہیں کہ میں آپ کو آپ کے پیسے دے دوں اگر تو وہ اس بات کو اپروف کر دیتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے آپ نے اللہ کی راہ میں دے دیئے آپ کے اس کے اوپر کوئی آپ کا کوئی حق مطبی ہے کہ میں آپ سے اس زمن میں آپ بری ہیں اس قرضے سے تو ٹھیک ہے لیکن اگر وہ پھر تقاضہ کرتا ہے کہ نہیں بھئی وہ تو آپ نے اللہ کی راہ میں دیئے تو دیئے لیکن مجھے تو میرے پیسے چاہیے تو پھر اب آپ کو اس کے پیسے پھر ادا کرنے ہوں گے لیکن یہ جو ہے اس میں ایک رائے علماء نے بیان کی ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ